اسلام علیکم پاکستان ائر فورس میں کمیشن آفیسرز کی جوز انوز ہو چکی ہیں جس میں پورے پاکستان سے میل کنڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں جوین پاکستان ائر فورس از کمیشن آفیسر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرومیشن شیئر کی جائے گی اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے کیا ایلیجیبیلی کریڈیریا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں آپ نے اب تک پلائی فونی جو کوئی سبسکرائب نہیں کیا دو چینل پر سبسکرائب کر دیں میل آئیکن کو پریس کر دیں تانکہ مزید نہیں ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں کیا آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے گوگل پہ آنے ایک ویب سیٹ انٹر کرنی ہے پی اے کے پاک ف آر سی ای ای ایس فورسز جی یو آئی ڈی پاک فورسز گائیڈ آپ نے سرچ کرنا ہے ویب سیٹ آئے گی آپ کے سامنے چوبیس یہاں پر اس کے نیچے آپ کو ایک اور پوست نظر آئے گی جو ہن پاکستان ای ایفورس durch 154 پی ای مئن لونگ کورس پاکستان آرمی میں اس وقت 154 پی ای مئن لونگ کورس کی بھی جوز یعنی کہ ہوئی ہوئی ہیں اگر آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیٹیلز چیک کر لیجئے پوست کو اوپن کر کے اس وقت ہوں اوپن کرنے جا رہے ہیں جو ان پاکستان ایر پوز ایس کمیشن آفیسر والی جو اس کو جیسی آپ اوپن کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے یہ پوسٹ اوپن ہو جائے گی اس کی جو آن لین ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے سکس اپریل سے اور لاس ڈیٹ اپلائی کرنے کی تھرٹین اپریل یعنی تھرٹین اپریل اس کی لاس ڈیٹ ہے آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کیسے کرنا ہے فرسٹ اوپال ہم اس کی ایڈوٹائزمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کو نیچے ایڈوٹائزمنٹ مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس ایڈوٹائزمنٹ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ فرسٹ اوپال اچھا ٹو ٹائپس کی کمیشن اناؤنس ہوئی ہیں پرمنٹ کمیشن اور شورٹ سرویس کمیشن پرمنٹ کمیشن وہ ہیں جس میں اگر آپ ایف سی آپ کی ہو چکے تو آپ ایف سی کی بیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے گریجیشن کر لی ہے تو آپ شورٹ سرویس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پرمنٹ کمیشن کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جس میں پہلا فرسٹ جو کورس ہے وہ ہے جی ڈی پی جنرل ڈیوٹی پائلٹ اس میں جو ہے ایج سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ٹوئیئرز ریکوائیڈ ہے یعنی آپ کی ایج جو ہے فرسٹ نومبر دوزار چوبیس تک بائیس سال سے زیادہ نہ ہو نیشنلٹی میل سیٹیزنز اونلی اپلائے کر سکتے ہیں ان میریڈ ہونی چاہیئے ہائیٹ آپ کی فائی فیٹ فور انچیز ہونی چاہیئے سکس بے سکس آپ کی آئی سیٹ ہو اور اس میں جو کوالیفیکیشن ہے میریمم آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں ایف سی میں یعنی پری انجنرنگ سے آپ نے ایف سی کی ہو یا پری میڈیکل سے یا کمپیوٹر سے کمپیوٹر سائنس آئی سی ایس سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈ برانچ ایرنورٹیکل انجنرنگ اگر آپ اس میں اپلائے کرتے ہیں یہی سکسٹین ٹو 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 ایرز تک اپلائے کیا جا سکتا ہے میل سیٹیزنز اپلائے کر سکتے ہیں ان میریڈ اور فائی فیٹ فور انچیز آپ کی منیمم ہائٹ ہونی چاہیئے ایرنورٹیکل انجنرنگ کے لیے جو کولیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ آپ کی ایف ایسی میں منیمم سکسٹی فائی پرشنڈ مارکس ہوں آپ اس میں انلی پری انجنرنگ والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس برانچ ہے ایر ڈیفنس ایر ڈیفنس کورس اس میں بھی سکسٹین ٹو 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 ایئرز تک اپلائے کیا جا سکتے ہیں میل سیٹیزنز اپلائے کر سکتے ہیں انمیریٹ اپلائے کر سکتے ہیں فائی پیٹ فور انچز ہائٹ ریکوائیڈ ہے اور آپ کے منیمم جو ہیں ایف ایسی میں سکسٹی پرشنڈ مارکس ہوں ایف ایسی پری انجنرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس والے اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جو ہے برانچ ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی اس میں بھی سیم یہی کریٹیریہ ہے سپیشل ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی اور لوجسٹک برانچ یہ دونوں میں ایڈمن سپیشل ڈیوٹی لوجسٹک کورس ایر ڈیفنس ان میں ایک ہی یعنی جو بھی کریٹیریہ وہ ایک ہی ہے جس میں ایج بھی سیم ہے 16 to 22 years اپلائے کر سکتے ہیں اینڈ میریٹ کر سکتے ہیں ہائیڈ 5 فیٹ 4 انچز ریکوائیڈ ہے اور مینیمم ایف ایسی میں 60 پرشنڈ مارکس ہوں آپ کے اور ایف ایسی آپ کے پری انجیرنگ پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس ان میں سے کسی بھی ڈیسپلین میں ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہو آپ کے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا نیکسٹ اب ہم آگے بات کرتے ہیں شورٹ سرویس کمیشن اگر آپ آپ کیا گریجویشن ہو چکی ہے تو آپ پاکستان ایر فورس میں شورٹ سرویس کمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کون کون سی فیلڈز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک برانچ ہے ایڈوکیشن برانچ ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کر دو اگر آپ نے اپنے پارٹ ون کے ایگزیمز دے دی ہیں اور پارٹ ٹو کے ابھی تک نہیں دی ہے یعنی پارٹ ٹو میں اس ٹائم ہے تو آپ آپ سیڈیوکیٹ کی بیس پہ بھی ان میں سے کسی بھی برانچ میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے آپ سیڈیوکیٹ بنوانا ہوگا اپنے کالیج کے پرنسیپل سے مینیمم آپ نے وہ سیسٹی فائی پرسنٹ مارکس کا آپ سیڈیوکیٹ بنوانا ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ سیڈیوکیٹ کی بیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں نئے سا بھی ہم بات کریں شورٹ سرویس کے اگر آپ نے ایڈوکیشن برانچ میں اگر آپ اپلائے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی ایڈوکیٹ ایک ٹوئنٹی ون ٹوئی ایڈ تک اپلائے کیا جا سکتا ہے میل سیڈیزنز کر سکتے ہیں میرے ڈان میرے دونوں کر سکتے ہیں آئیے مینیمم فائی فٹ فور انچیز ریکوائیڈ ہے کوالیفیکیشن کیا ریکوائیڈ ہے آپ کی جو ہے وہ مینیمم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ایگری گیرڈ ہے نہیں اوبرال سسٹی پرسن مارکس ہون ٹھیک ہے کس میں ہونے چاہیے منیجمنٹ سائنس والے اپلائے کر سکتے ہیں ایم بی آپ نے کیا ایٹین ایئرز ایم ایس ایم فل ان ایچ ایر ایم یا پروژیک منیجمنٹ اکاونٹنگ ان فائننس ٹھیک ہے ان میں سے اگر آپ نے ایم بی اگر آپ کا ایم بی ہوا ہوا ہے تو آپ پلائے کر سکتے ہیں ایم ایس ایم فل یا اگر آپ نے کیا ہوا ہے ایم ای میں یا کمپیوٹر سائنس وید ای سپیشل لیٹی آپ کے پاس تو آپ پلائے کر سکتے ہیں نیکس انٹرنیشنل ریلیشن آئی آر میں آئی آر والی کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ نے ایم ایم کیا ہوا ہے آئی آر میں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ مینیم سکسٹی پرسن مارس ہو اور مینیم سیکنڈ ڈی ایم آپ کا 2.5 سی جی پی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ سیکنڈ برانچ سپیشل ڈیوٹی شورٹ سرویس والوں کے لیے اس میں ایج ایٹین 4 years کا آپ نے بی سی وی سی یا مینیم سیکنڈ ڈی ایج آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس برانچ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور برانچ آپ کے ساتھ ہو لوجسٹک برانچ کی بات کریں تو اس میں ایٹین ٹھرٹی ایس تک اپلائے کی جا سکتے ہیں میل سی کر کیا ہے سپلائے چین میں یا مارکرٹنگ فائنائنس وغیرہ میں بی ایس بی ایس آئی ٹی بی سی ایس بی ای 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 ٹی والے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے بی ای کیا ہو ہے کسی بھی فیلڈ میں بی ای تو چیز دن آئی ٹی برانچ کی باری آئی ٹی برانچ میں کون اپلائے کر سکتا ہے ای وغیرہ وہی سیم ریکوائی اوپر والی جس qualification کی بات کر لیتے ہیں م سی کمپیوٹر سائنس والی کر سکتے ہیں م سی ای 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 بی مس کلاؤڈ کمپیوٹنگ بگ دیٹا آئی پرو فارمانس کمپیوٹنگ والی کر سکتے ہیں ای 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 ہی ہی سی سی مشہicles جہتے ہیں اکاؤنٹ برانچ میں کون کر سکتا ہے بی کام اگر آپ نے 4ی ایس کا کیا ہوا ہے بی بی ایس کے کامرس کیا ہوا ہے بی ایس کا اکاؤنٹنگ کیا ہوا ہے بی ایس فائننس کیا ہوا ہے جو کہ 16 ایس کی ایڈوکیشن کی ایکوال ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں 2.5 سے جی پی ہے یا 60% آپ کے ہونے چاہیے یہ ہیں مارکس ٹھیک ہے تو یہ تھا چھوٹ سر علسانوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اچھا اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو پاکستان میں ڈیفرنٹ سینٹرز ہیں جسے یہ نیچے مینشن اس ایڈورٹائزمنٹ میں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے نئے ریسٹ ہے اس میں آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے دورنگ جب آپ فرم فیل کریں گے اونلن اچھا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ فیوچر پروسپیکٹس مل جائیں گے جو آپ کو پاکستان ایر فورس کی طرف سے دی جاتے ہیں وہ آپ یہ ریڈ کر سکتے ہیں انیلیجیب سیلیکشن پروسیس آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ آپ کو انیلیجیبیلی کنڈیشنز مل جائیں گی یہ آپ ریڈ کیجئے کہ آپ الیجیبل بھی ہیں یعنی اچھا اب ہم چلتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہ یہاں پہ جو ہے آپ کو اسی ایڈورٹائزمنٹ دیو پر ایک اپشن مل رہے فور آن لائن اپلائی یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کریں گے کلک تو آپ کے پاکستان ایر فورس کی اپیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ کو ٹاپ پی ایک اپشن نظر آ رہا ہے اپلائی آن لائن کا آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گا فرسٹ و فال یہ کہہ رہا ہے آپ اپنا CNIC نمبر انٹر کریں without ڈیشز ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر انٹر کر لینا ہے without ڈیشز ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے continue to next step continue اور پھر again آپ نے نیچے آکے continue کر دینا ہے جیسی آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے کہ یہاں پہ آپ کے جتنی بھی courses announce ہوئی ہیں یہ سارے شو ہو رہے ہیں short service والے بھی اور permanent commission والے بھی جیسے GDP پہ کلک کیا یہاں پہ اس کی details again show ہو گئی آپ کو apply پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے online form open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ form یہاں سے آپ نے fill کرنا ہے اچھا آپ اس form کو fill کرنا اس پہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بنا دیتا ہوں میری چینل پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو آپ وہ ویڈیو آج کر کے فرم کو fill کر سکتے ہیں مزید ویڈیو اس کے لئے چینل سے ڈیچ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ